امام دارمی نے اپنی سنن میں اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے مجسند امام احمد بن حنبل میں اور حضرت امام البانی نے اپنی السحیحہ میں حضرت ابو حرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاں روایت کیا ہے دیکھو ہمارے بہت سارے لوگ ہیں جن کے گھروں میں خادم نوکر کام کرتے ہیں پہلے تو غلام ہوا کرتے تھے آج کل ہم نوکر رکھ لیتے ہیں کام کرنے والے مرد ہو یا عورت ہو اگر اس نے کھانا تیار کیا ہے اب اس میں مشقت اٹھائی ہے ہاتھ جلائے ہیں کھانا بنانا سا نہیں ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہتر یہ ہے کہ اس کو بھی اپنے کھانے میں شریک کرنو اس کو بھی مجلس میں بٹھاؤ مردوں کی مجلس ہے اور وہ مرد ہے کھانا بنانے والا تو اس کو بھی بٹھا کے اپنے ساتھ کھلاو اس کی دلداری اور اس کی محنت اور کوشش کا اچھا بدلہ اور اگر وہ انکار کرے ظاہر ہے کہ سارے نوکر سارے کام کرنے والے اس بات کی ہمت نہیں پاتے اپنے اندر کہ اپنے مالکوں اپنے آقاؤں کے سامنے بیٹھ کر ایک دسترخان پر ان کے ساتھ کھانا کھائیں ان کو ہمیشہ یہ احساس لگا رہتا ہے کہ کہیں کوئی بات ہماری ایسی نہ ہو جائے ہمارے عمل سے کردار سے ہاتھ سے پیر سے زبان سے جو مالک کو ناراض کر دے اس لئے وہ بیچارے بچے بچے رہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر وہ انکار کر دے آپ کے ساتھ بیٹھنے سے نہیں 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 آپ لوگ کھائیے تو تو اس کھانے میں سے ایک حصہ اس کو دے دیں نکال کے وہ اپنے کہیں بھی بیٹھ کر کھانے کا یہ ہیں آدھاب یہ ہیں اخلاق وہ آدھاب جو اسلام نے سکھائے ہیں وہ آدھاب جو رسول اکرم نے سکھائے ہیں اور یہاں پر دیکھئے کھانا بنانے والا کون ہے غلام ہے آپ آقا ہے مالک ہے وہ نوکر ہے تھوڑی سی تنخواہ پر آپ کے یہاں کام کرتا ہے گریب آدمی ہے بچارہ ہندو ہے مسلمان ہے جینی ہے عیسائی ہے کون ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس بات میں پڑے بغیر یہ کہا کہ اگر کھانا بنانے میں تمہارے اس کی مشقت اور پریشانی برداشت کی اس نے اس کا دھوان اس کی آنکھوں کو لگا تو وہ اس بات کا زیادہ حق دار ہے کہ آپ یا تو اپنے کھانے میں اس کو شریک کر لیں نہیں تو اس کھانے کا ایک حصہ اس کو دے دیں ایسا نہ ہو کہ کھانا لذیذ ہے کواب بنے ہیں پراتھے بنے ہیں اور اچھی اچھی ڈشیں تیار کی ہیں تو سب ملکہ گھر والے یار دوست ہی کھا جائیں اس کے لئے کچھ نہ رہے خالی برطن رہ جائیں اور ایسا بہت سے گھروں میں ہو جاتا ہے کام کرنے والے کو دیتے بھی ہیں تو باسی تواسی جو بچ جاتا ہے کسی نے نہیں کھایا وہ یہ اخلاق اچھے نہیں یہ ادب بہتر نہیں ہے جو اس نے پکایا ہے تازہ تازہ جو اس نے بنایا ہے جو وہ لے کر آیا ہے اس میں سے ایک پیالہ ہی سیئی اس کو بھی دو وہ بھی شریک ہو تمہارے ساتھ کھانے میں اگر ان باتوں کو ہم اپنانے لگیں ان آداب کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں ان اخلاقیات پر اگر ہم کاربند ہو جائیں تو کیا ہمارے دل نہیں بدلیں گے ہمارا سماج نہیں بدلے گا دوسرے آدمی کے دل میں ہماری عزت بڑھ نہیں جائے گی یقیناً بڑھ جائے گی لیکن ہمارا خناس ہمارا شیطان وہ ہمارے دل میں بیٹھ کر ہمیں بہت بہت بنانے کی کوشش کرتا ہے اور جب وہ ملازم نوکر جب مالک مالک ایک صاحب صاحب کہتا ہے تو ہم تو پھول کے کپا ہو جاتے ہیں حالانکہ ہم بھی اسی کی طرح ایک انسان ہے نہ مالک ہے نہ صاحب ہے کچھ بھی نہیں وہ ہمیں مالک کہنے لگا تو ہم اپنے آپ کو مالک سمجھنے لگے وہ ہمیں صاحب صاحب کہنے لگا پکارنے لگا تو ہم اپنے آپ کو صاحب کہنے لگے سمجھنے لگے ورنہ ہم کہاں صاحب کہاں مالک کچھ بھی تو نہیں تو دل میں بیٹھے خناس کو نکالو انسانیت کا احترام کرو اپنے ساتھ رہنے والوں کا احترام کرو عزت کرو ان کو خوش رکھو اپنے کھانے میں پینے میں بھی ان کو شریع کرو یہ ہیں آداب وہ آداب جس سے سماج میں پیار و محبت پیدا ہوتی انسانیت پروان چڑھتی ہے تو آؤ اپنے دلوں میں بیٹھے ہوئے حیوان کو نکالیں اور انسان بن کر زندگی گزاریں اور انسانوں کے ساتھ انسانوں جیسا معاملہ کریں اللہ حرم حضرت ہمیں اور آپ کو نہیں کمل کرنے کی توفیق اطاف ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں